ہلو ہائے نمسکار میں آپ کا اپنا دوست کلیان آپ کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں مائیڈیر آج آپ کے پاس آپ کا جیون تو ہے لیکن مائیڈیر آپ کے جیون میں سکون گائب ہو چکا ہے آپ آج جیون تو جی رہے ہو لیکن مائیڈیر آپ کے جیون میں سکون نہیں ہے اور اگر اپنے جیون میں آپ سکون چاہتے ہو تو مائیڈیر کچھ اس کے صدھانت ہوتے ہیں ان صدھانتوں کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اور اگر ان صدھانتوں کو آپ نے فالو کیا تو مائیڈیر آپ اپنے جیون میں بہتر بن جاؤ گے تو مائیڈیر آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پانچ ایسے صدھانتوں کے بارے میں جو ہمارے جیون کو بہتر بنائے گا جو ہمارے جیون میں سکون لے کر آئے گا تو مائیڈیر سکسس پرنسپل نمبر ون گلتی ہو جائے تو جھک جاؤ مائیڈیر آج انسان کی سب سے بڑی پرابلم ہے جب گلتی ہو جاتی ہے تو وہ آرگومنٹ کرنے لگ جاتا ہے جب اسے گلتی ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے لگ جاتا ہے مائیڈیر آپ کو صحیح ثابت کرنے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ گلت ہو تو دنیا جانتی ہے اور اگر آپ صحیح ہو تب بھی دنیا جانتی ہے اور اگر دنیا نہیں جانتی ہے تو چار دن بعد جان جائے گی کہ آپ صحیح ہو تب آپ کا ریسپیکٹ جو ہوگا وہ الگ ہوگا مارڈیر جب بھی گلتی آپ سے ہوتی ہے اور گلتی ہونے کے بعد آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو اس وقت آپ کا ویلیو کم ہوتا ہے تو اگر آپ اپنی ویلیو کو گھٹانا چاہتے ہیں تو گلتی کو کبھی ایکسپٹ مت کرو گلتی ہو جائے تو کبھی مت جھکو لیکن اگر آپ اپنی ویلیو کو بڑھانا چاہتے ہیں تو مارڈیر آپ کے جیون میں جب بھی کوئی گلتی ہو مارڈیر سکسیز پرنسپل نمبر ٹو گصہ آئے تو رک جاؤ مارڈیر جب بھی آپ کو گصہ آتا ہے تو گصے میں آپ کو ایکسن لینے کا من کرتا ہے آپ کو کوئی ڈیسیزن لینے کا من کرتا ہے کوئی ڈیسیزن آپ لے لیتے ہو لیکن مارڈیر وہ ڈیسیزن آپ کے لیے صحیح نہیں ہے وہ ایکسن آپ کے لیے صحیح نہیں ہے اس لیے جب بھی گصہ آئے مارڈیر سانت رہو رک جاؤ آپ کو ایکسن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مارڈیر جب بھی آپ گصے میں کوئی ایکسن لیتے ہو پوری جندگی پستانا پڑتا ہے مارڈیر کبھی گصے میں کسی کو چھوڑا ہے پوری جندگی پستاتے ہو مارڈیر گصے میں کوئی ڈیسیزن مت لینا گصے میں کوئی ڈیسیزن مت لینا آپ کے لائف سے سکون چھن جاتا ہے آپ کے لائف سے سکون چھن جاتا ہے مارڈیر پوری جندگی پستاتے رہتے ہو اور اس ایک دکھ کو لے کر اس ایک پرابلم کو لے کر اس ایک گصے کے وجہ سے decision کو لے کر آپ کو جنگی پستاتے رہتے ہو مارڈیر تو گصے میں کبھی بھی آپ کو action نہیں لینا ہے مارڈیر success principle number 3 خوشی میں ہو تو کبھی کسی سے وعدہ مت کرنا مارڈیر جب آپ خوش ہوتے ہو تو آپ کے وعدے بڑے اچھے سے آپ لوگوں سے کرتے ہو آپ وعدے کرتے ہو اور ان وعدوں کو پورا نہیں کرتے ہو مارڈیر اس سماج کا ایک سین ہے کہ اس دنیا میں جب بھی کیا گئے وعدہ اگر آپ پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ویلیو کم ہو جاتا ہے اگر آپ نے کسی سے وعدہ کر دیا کہ میں تمہارے لیے یہ کرنے والا ہوں اور اگر آپ وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کی نظر میں آپ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے مارڈیر اور اگر آپ کو ویلیو کم کرنا ہے تو آپ وعدے کرتے رہو وعدے کرتے رہو اچھا ہاں ایک بات بتاؤں آپ کو ان نے تھا مطلب نا لیکن میں بس اگزامپل کے لیے لے رہا ہوں اس کو مارڈیر جو ڈرنک کرتے ہیں ہاں سام کو بڑا اچھے سے وعدے کرتے ہیں اور صبح سارے وعدے گائب مارڈیر آپ اگر وعدے کرتے ہو چاہے جس حالات میں ہو آپ خسیم ہو دکھ میں ہو جس میں ہو اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرو ورنہ وعدہ مت کرو کسی سے بھی وعدہ آپ کو نہیں کرنا ہے اگر آپ پورا نہیں کر سکتے ہو کیونکہ مارڈیر اس سے کیا ہوتا ہے لوگ آپ کے بیرودھ میں آ جاتے ہیں لوگ آپ کی ویلیو کم کر دیتے ہیں اور مارڈیر جب لوگوں کی نجروں میں آپ کے لئے عجت کم ہو جاتی ہے آپ کے جیون سے سکون چھن جاتا ہے تو مارڈیر وعدہ تب ہی کریں جب آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں سیکس پرنسپل نمبر فور لائف میں پرابلم ہو تو سانت رہو مارڈیر جب بھی آپ کے لائف میں پرابلم ہوتی ہے جب بھی آپ کے لائف میں تکلیف ہوتی ہے جب بھی آپ کے لائف میں چیلنجز ہوتے ہیں جب بھی آپ کے لائف میں دکھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دکھ میں لوگوں سے سیر کرنے کی بڑی تیور اچھا ہوتی ہے کہہ رہے ہیں اپنے دکھ کو اپنی پرابلم کو دوسروں سے سیر کر کے آہا ہا دوسروں سے سیر کر کے اپنے دل کو ہلکہ کر لو مارڈیر جب بھی آپ دوسروں سے سیر کرو گے وہ صرف اور صرف آپ کا مجاک بنائے گا اور آپ کا مجاک بنائے گا آپ کی مجاک والی گری نظروں سے آپ کو دیکھے گا کیونکہ وہ آپ کی جیون کے پرابلم کو جانتا ہے وہ آپ کی کمجوری کو جانتا ہے تو مارڈیر کبھی بھی جیون میں اپنی پرابلم اپنا دکھ کسی سے سیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کے جیون میں دکھ پرابلم تقلیب ہو اس وقت سانت بالکل سانت رہنا ہے آپ کو میڈیر سکس پرنسپل نمبر فائیو کوئی انسلٹ کرے تو اسے اگنور کر دو میڈیر آج کے ٹائم پر اگر کسی نے آپ کی انسلٹ کی تو لوگ بدلے میں انسلٹ کرتے ہیں کہ اگر اس نے میری کی تو میں اس کی کروں گا لیکن میڈیر جو لوگ جیون میں بڑا کرنا چاہتے ہیں جو لوگ جیون میں بھینکر شفلتا چاہتے ہیں جو لوگ جیون میں ہول سیل میں سکسٹ چاہتے ہیں ان کے پاس اتنا سمیہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے انسلٹ کیا تو اس کبھی اپن کو انسلٹ کرنا ہے نا انسلٹ نہیں کرنا ہے اسے اگنور کرنا ہے اور ہمیشہ سکسسفل وقتی ہمیشہ ہمیشہ اس انسلٹ کو دل میں رکھ لیتا ہے اور اس انسلٹ کا جباب اپنی سکسس سے دیتا ہے تو مائیڈیر جب بھی کوئی آپ کی انسلٹ کرے تو اس کا جباب ہمیشہ اپنی سکسس سے اپنی سکسس سے اپنی سکسس سے دینا ہے مائیڈیر آپ کو بھی تو مائیڈیر یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیے اسی کے ساتھ thank you so much best of luck دھنیواد